بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے امام مسلم رحمت اللہ عنہ اس حدیث کو کتاب الیمان کے اندر زیادہ دیا ہے حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہہ رہے ہیں جب رمیعہ دعوتو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کیا فرما رہے تھے آپ سلسلللہ یہ فرما رہے تھے کہ آدمی اور کفر کے درمیان آدمی اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے الگ کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے نماز کا چھوڑ دینا یعنی آدمی اگر نماز چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ کفر میں کفر کے راستے پر اور اگر نہیں چھوڑتا ہے نماز کی بابندی کرتا ہے تو پھر اسلام کے راستے پر فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز نماز کے تانتوں سے ہر کوئی جانتا ہے کی نماز پڑھنی چاہیے یہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے ہمی میں سے اتنے سارے لوگ کچھ وقت کی نماز تو پڑھتے ہیں کچھ وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں جب ہمارے وقت رہتا ہے خرصت رہتی ہے آرام سے پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب دھر پر ہوتے ہیں اس طرح میں ہوتے ہیں بچوں کی بیچ ہوتے ہیں تو نماز سے بھی دینا دینا نہیں ہوتا غلط ہی نمازی اس وقت مانے جائیں کہ جب آپ پانچوں وقت کی نماز کی محبت نہیں کریں ایسا تھا کہ چار وقت پڑھنے ایک وقت غائب کرتے دی محبت پڑھنے دو وقت غائب کرتے پانچوں وقت کی نماز کی فابندی کر کے تب ہی نمازی بولے جائیں قرآن مجید کے اندر اللہ رحم العالمی نے ایسے ہی لوگوں کے تعلق جو فرمایا ان نمازیوں کے لیے بھی جہنم ہے جو نماز پر سستی اور قائلی کرتے ہیں نمازی ہے تی وقت کی روازی چار وقت کی روازی دو وقت کی روازی ایک وقت کی روازی لیکن وہ اصلی روازی نہیں اس لیے ایسے ہی لوگوں کے لیے بھی جہنم ہے بڑھنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز کی اہمیت کیا تھی دو واقعات میں سناتا ہوں پہلے اختصار کے ساتھ اسے آپ کو بتا چلیں ایک واقعہ اچھی طریقے جیسے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں تائم دیتے ہیں تائم 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 دعوت و تملیق کیلئے لوگ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو تائم فالو نے یہ سنو کیا آم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بدماش بچوں کو لگا دیا بدماش مجوانوں کو لگا دیا انہوں نے پتراہ دیا آم کو زخمی کر دیا یہاں تک کی آم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش بھی ہو گئے تھے آم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہو گئے تھے لیکن ایسے عالم میں بھی اللہ کے ربیق صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اگر آم کہیں تو تائم والوں کو دو پاڑوں کے بیش میرا کرپش دیا جائے اگر آم کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کہا تھا کہا تھا ہی نہیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان لوگ کو کوئی نقصان پہنچیں اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے کوئی بات نہیں ان کی آئندہ آنے والی نسلیں ضرور پر ایمان لائیں گی اور آم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حفظ دعا بھی کی تھی اللہ مہدی اے اللہ ان کو ہدایت دے دے یہ لوگ جانتے دے میری قوم کو ہدایت دے دے جن لوگوں نے پتھروں سے مار کر ڈھون آن کر دیا ان کے واسطے آم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی دعا لیکن مدینہ پہ داخل نہ ہو سکتا کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کافروں کی مشرموں کی تعداد بہت زیادہ تھا آم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھندک کی کھدائی کر رہے تھے تو اس میں آم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز چھوڑ دیتے آم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز چھوڑ دی کیوں کیوں بھی دشمن خریب آگا ہے اور کھندک کو ذرا ضروری ہے لوگوں کی حفاظت ضروری ہے تو کھندک پہ سارے مسلمان اس طرح مجھول ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح مجھول ہوئے کہ نماز آم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے وقت ہو گئی جانتے ہیں نا ان لوگوں کے لئے جن لوگوں نے پتھروں سے مارا تضرمی کیا ان کے واسطے کامیابی کی دعا جن کی وجہ سے نماز چھوڑ گئی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بدعوہ بھی اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دیں ان کی وجہ سے میری نماز چھوڑ گئی یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز کی دیتی ہے لیکن ہم لوگ کا معافل کیا ہے ہم لوگ گفیری ہوتے ہیں یہ پرشت ہے اللہ علیہ وسلم کو آگے نماز پر گئی جب کام ہے تو نماز سے زیادہ ہم یہاں کام کو دیتے ہیں کام ہمارا سب کچھ ہوگا اسلام کے اندر نماز کی اتنی وعی ہوئے تھا آپ صلی اللہ خودی دور کو زکاة کی فرضیت اللہ تعالی نے یہاں زمین پر نازل کی حج کی فرضیت حج جیسی عبادت اللہ تعالی نے یہاں زمین پر نازل کی اور دیگر احکامات اللہ تعالی نے یہاں زمین پر نازل کی رسول اللہ سے دنیا پر کرتے اور پھر وہ ایک ذریعے سے احکامات نازل کیے گئے لیکن نماز کام کر دیئی ہے نماز کہا دی گئی وہاں اللہ رب العالمین نے بلا کر رہے تو کتنی احبیت یہ چیز اللہ تعالی نے بلا کر دیا اور اسی لئے جان لیجئے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال سب سے پہلا سوال عبادت میں اگر کسی عبادت کے تعلق سے ہوگا وہ نماز حقوق العبادت میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا قیامت کے دن وہ قصاص کے بارے میں ہوگا خون کے بارے میں ہوگا حقوق العباد میں لیکن حقوق اللہ میں حقوق العباد میں اگر سب سے پہلا سوال ہوگا تو نماز کے بارے میں نماز اگر درست تو باپی سارے کسی درست ہو سکتی ہے جب پہلے نمبر پر فیل ہوگے تو دوسرے تیسری کی کیا ہوگا سیلی حتیٰ رضی اللہ تعالی مجھے سے جو قدر بھی سامی جو لوگ نماز کی پاپلدی نہیں کرتے ان کے لئے کفر کا مطابق ہے کیونکہ کافر ہے اور یہاں پر بھی پرد کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز تو نماز کی پاپلدی کیجئے نماز کو چھوڑیے نہیں ایسا نہیں کی چار وقت کی تین اور کی پڑھ لئے ایک دو کھے لائے کرنے اس کو نمازی نہیں کہیں اور اس کی نماز کا بندی بھی اس کو نہیں کہیں اللہ تعالی صدی التعالی ہم تمام لوگوں کو نمازی پاپلدی کرنے والا بنائے کیونکہ نماز کی اہمید کو سبجھنے والا بنائے اللہ تعالی ہم نے اچھے عمال کرنے والا zasب یا را کو مجھے کیا دے گا